آپ یومن رائٹس بوچ جو ہے بلخصوص وہ کیسے دیکھتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو ملک گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں جب انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام لیا تو لوگوں کے حقوق کو سلب کیا آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان کا اور انہوں نے یہ تلقین کی کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے اور غریبوں کو زیادہ جو ہیں بینیفٹس دیے جائیں اور یہ ظاہر ہے تمام حکومتوں کو ان کی یہ جو ہدایت ہے ایڈوائزز کو فالو کرنا چاہیے ہمارا موقع یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو خود بھی یہ فالو کرنا چاہیے اور اس کی وجہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں فروایا کہ ہم نے جو اٹھتیس جو کوویڈ پینڈیمک جب سے شروع ہوا آئی ایم ایف کے جو اٹھتیس پروگرام تھے پوری دنیا میں ان کا ہم نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی اپنا جو معاشی انصاف کے جو حقوق کے ان کا جو ہیمن آئی چوانچ کا وہ پروگرام ہے اس کے تحت اور اس میں جو ہماری فائننگز تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کی جو انسسٹنس ہے جو ان کا اسرار ہے آسٹیلیٹی پہ آہ کفائیت شاری کہہ لیں حکومت اپنے خرچے کم کرے اور آہ حکومت زیادہ ریونیو کلیکٹ کرے ان کا دانستہ یا غیر نادانستہ طور پر جو کانسیکونس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا برڈن ایکولی آہ دسٹیبیوٹ نہیں ہوتا سوسائیٹی پہ جس کی دو تین مثالیں ہم دے سکتے ہیں وہ پاکستان پہ بھی اپلیکیبل ہے وہ جورڈن یعنی اردن پہ بھی اپلیکیبل ہے مصر پہ بھی اپلیکیبل ہے اور بہت سے اور ممالک میں جس طرح پاکستان میں حالی میں اگر آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی ایک انسسٹنس تھی کہ سبسیڈیز کو اٹھایا جائے فیول سبسیڈیز ان کے اب پلائیمٹ چین ڈائمنشن میں نہیں جاتے لیکن اس کے فیول سبسیڈیز کو ریموف کیا جائے ایک یہ تھی کہ جو جی ایس تی ہے یا ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے اس کو بڑھایا جائے ہیومنیز وانچ کا موقف اور ہماری ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جب آپ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو وہ تو غریب اور ام 18% ہوتا ہے تو وہ امیر کے لیے بھی 17 سے 18% ہو گیا اور غریب کے لیے بھی ہو گیا اور امیر کی کپیسٹی فرق ہے اور غریب کی کپیسٹی فرق ہے اگر آپ فیول سبسیڈی ریموف کرتے ہیں without having a program of either sustainable energy or cheap affordable energy تو اس میں ہم نے آئی ایم ایف کی ایک ذمہ داری ہے دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آوٹ آف گوڈ ویل کرے آئی ایم ایف کی بینل اقوامی قوانین میں بھی اور اپنے ذابطوں میں بھی ایک ذمہ داری ہے سب سے غریب طبقہ آئی ایم ایف اس ذمہ داری میں جو ہے فیلحال کامیاب نہیں ہو رہا پاکستان میں بھی اور دنیا کے باقی بہت سے ممالک جن کے پہ ہم نے رقیق کیا اور آئی ایم ایف کی جو اپنی رپورٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرامز کی وجہ سے جو کرزے ہیں وہ کم نہیں ہوئے ان ممالک کے جن ممالک کا آپ نے ازالہ کیا یا آپ نے اسیسمنٹ کی درست درست بات بلکل درست ہے اور آئی ایم ایف کا ایک بنیادی اب میں آخری بات کروں آئی ایم ایف کا ایک بنیادی جو objective ہے reason for existence ہے وہ ہے to reduce debt کرزے کم کرنا اور اب جب دنیا ایک عالمی جو ہے وہ کرزوں کی بہران کی طرف جا رہا ہے is a looming debt crisis تو یہ تشویش کی بات ہے اور اس کی بہت سی مسائلیں مسائلیں ہیں جی میں نے جیسے کہاں فیلنکا اردن مصر اور بھی بہت سے ممالک تو کہیں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا عابد صلیری صاحب چونکہ آپ ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل میں رہ چکے ہیں اور کافی عرصہ آپ ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل میں رہ گئے اس کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ کیوں یہ فیصلہ کر لیتی تھی کہ جی ہے پھر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی جانا ہے کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے تو جو فاصلہ ہے غریب اور امیر کے درمیان وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا اور جو مین ٹارگٹ ہے کہ جی کرزوں کو کم کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آکے وہ تو ہو ہی نہیں رہے جی شکریہ تھوریٹیکلی میں سروپ ایجاز صاحب کی باتوں سے اور ہیومنائیٹ واج کے آرٹیکل سے متفق ہوں لیکن یہ کہتا ہوں تو اس کی جو ڈیوییشن ہوتی ہے یا کاش کے یہاں پہ کوئی آئی ایم ایف کا ریپریزنٹیٹو ہوتا جو کہ ڈیفنڈ کرتا آئی ایم ایف کو لیکن میں بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف یو یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اخراجات زیادہ کرتی ہیں اور آمدنی ان کی کم ہوتی ہے تو وہ آپ کو دو آپشن دیتی ہیں یا آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں یا اپنے اخراجات کم کر لیں اب ہماری حکومتیں اخراجات کم کرنا نہیں چاہی ہوتی ہیں لہٰذا آمدنی بڑھانے کی لیے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتی ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز بھی وہ نہیں لگا پاتی ہیں آپ نے دیکھا تب ابھی سال ڈیٹ سال پہلے جب اپتائیس فائل صاحب نے ٹریڈر کمیونٹی کو کچھ ٹیکس کرنے کی کوشش کی اس پر پلٹیکل ریزیسٹنس آگئی جب بھی کبھی پرائیوٹائزیشن کرنے کی بات ہوتی ہے اخراجات کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں جو حکومت میں نہ ہو وہ اس کو ریزیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ جو پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم آیم ایف کا پروگرام کہتے ہیں یہ ہماری حکومتیں جو بھی کرزہ مانگ رہی ہوتی ہیں آیم ایف سے وہ خود سے ایک ڈیزائن کر کے دیتی ہیں اور اس پر سب سے آسان چیز یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں آمدنی جو ہے وہ تو اسی سے بڑھے گی اخراجات جو ہیں وہ کتابوں میں تو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کا نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ متواتر پروگرام فیل ہوتے چلے جاتے ہیں مگر دیکھیں اس روح پہ جاز صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر کہ جتنے بھی ممالک انہوں نے اس کا انیلیسز کیا 38 ممالک کا انہوں نے انیلیسز کیا اور آئیم ایف کی جو اپنی رپورٹ شائع کی گئی آ یہ آئیم ایف ورلڈ اکنومک آؤٹلک کے اندر جو اپریل میں شائع ہوئی اس کے اندر انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ جی ہم جو ہے ناکامیاب رہے کرزے گھٹانے میں جی اس کی جو وجہ فر ایکزمپل پاکستان کا کیس جو ہے ارجنٹینہ کا کیس دیکھ لیں ایجپ کا کیس دیکھ لیں یہ تین ممالک جو ہیں جو کہ habitual بارور جو ہے آئیم ایپ کے گینے جاتے ہیں اور ہم کرتے جئے ہیں یہ ہم سے مراد یہ تینوں ملک کہ آئیم ایپ سے کرزہ لیا اس کے بعد وقتی ضرورت پوری کی اور جو کچھ آئیم ایپ کے ساتھ کمیٹ کیا تھا اس کو حضورہ چھوڑا اور پھر آگے چل پڑے پھر جب دوبارہ سے ڈیفارٹ کی طرف بڑے تو آئیم ایپ کے پاس گئے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں چونکہ آپ دونوں جو حکومتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پی ٹی آئی کی حکومتوں کے اندر آپ رہے ہیں آپ اڈوائزری کاؤنسل کے اندر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مستقل ہم آئیم ایپ کے پروگرام کے ساتھ چلتے تو شاید جو ہمارے کرزے تھے وہ کم ہو جاتے کیا آپ کا یہ موقع انڈیا نیسٹری میں صرف وہ ایک دفعہ آئیم ایپ کے پاس گئے نائنٹیز میں اور اس کے بعد they never went look back منموہن سنگھ سے آنورڈ آپ دیکھئے تو بلکل منموہن سنگھ کے بعد انہوں نے پہلے ہی جو کرزے تھے وہ واپس کر دیئے تھے اسے پہلے کے وقت بھی ختم ہوتا مگر میں برخصوص آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں پاکستان میں یہ ہوا جو صرف ڈار صاحب والا جو پروگرام تھا وہ ایک بہت پروگرام تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا اور اس میں بھی چودہ سے زیادہ ویورز تھے جو کہ بارک ابام ایڈمسٹریشن کے ساتھ اس وقت پاکستان کے تعلقات اچھے تھے چودہ جگہ پہ ہم نے آئیم ایپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کی تھی لیکن بارک ابام ایڈمسٹریشن ہمیں ویور دیتی چلی جاری تھی اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک آئے میں آپ کا کوئی پروگرام ہم نے مکمل نہیں کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ اگر مکمل کیا ہوتا چونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ پروگرام مکمل کیا ہوتا تو شاید ہمارے کرزے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے ہیں میں صحیح سمجھ اگر آپ اپنی بارٹی کا جو پہندہ ہے اس کو پہندے کا شگاپ آپ نہیں پر کر رہے اور اوپر سے پانی ڈالتا جا رہے ہیں تو پانی اس میں نہیں ٹھہرے گا تو یہ جو ریفارم ہم کمیٹ کرتے ہیں پروگرام میں یہ کسی حکومت نہیں کیا ٹھیک ہے we should have implemented the imf program سروپ اجاز صاحب یہ عابد سولیری صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو مسلسل جو ہے imf کے program کے اوپر جو ہے عمل درامد ہی نہیں کیا اسی لئے شاید ہمارے کرزے بڑھتے چلے گئے دیکھیں جیسے i mean i will defer to سولیری صاحب's expertise of course on economics and i don't have them میں ایک موشی مائر نہیں ہوں ہمارا جو lens ہے وہ انسانی حقوق کا جو lens ہے اس کو دیکھنے کا جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ وہ موشی انصاف کے جو حقوق ہے اس میں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں یہ بلکل یہ کہنا کہ imf کی جو austerity conditions ہیں وہ ایک خطرہ ہے سماجی ثقافتی اور موشی آہ کوک کے لیے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں جی وہ جو ہے وہ بلکل بری و زماں ہیں مگر یہ اور ان کی گوتائیاں نہیں ہیں جو پاکستان کی حکومتوں کی یہ بلکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے مگر اس کا ایک مصد بلکل یہ ضرور ہے کہ imf جو ہے وہ ایک private lender کی طرح نہیں ہے وہ ایک private bank کی طرح نہیں ہے اس پہ جیسے میں نے بہلے ارس کیا اس پہ بینال اقوامی کا عنین جو ہے وہ apply کرتے ہیں to protect people to uphold rights اور انہوں نے اپنی جو اپنی ذمہ داری ہے اس کی آپ سمجھتے ہیں خلاف ورزی کی چونکہ وہ غریب طبقے کو protect نہیں کر پائے اپنے programs جو انہوں نے دیئے ان 38 ممالک میں جس کے اندر پاکستان شامل ہے میرا خیال یہ ہے یا ہماری research جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید جس حد تک کرنا چاہیے تھا اس حد تک وہ نہیں کر سکے اور اس میں بہت implementation کا بھی مسئلہ ہے اور شاید imf کو اپنی policies بدلنے کی بھی ضرورت ہے سماجی تحفظ یعنی social protection کا جو یا universal social protection کو ہمیں ایک right کی طرف جانا ہے extreme poverty یا poverty inequality کو دیکھنے کا humanized watch کوئی economics کی organization نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو divorce نہیں نہیں کر سکتے ہم انسانی حقوق کے جو framework ہے جی کیونکہ ظاہر ہے اس کی جو انسانی حقوق کی implications ہیں ان کو دیکھنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ imf کو کم از کم اس طرف پش کیا جائے کہ وہ اس جو human rights framework کے اندر ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے کام کے